بسم اللہ الرحمن الرحیم وحدت کے بھرے جام پلاتا تُو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تُو ہے ادنا ہے کوئی آلہ حبشی ہے یا کرشی ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تُو ہے ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تُو ہے ہر صبحِ ازل ہے تیری حمد میں مصروف اکزو کے نظر عام دکھاتا تُو ہے تخیل سے ہے آگے تیری شانِ غفاری لا حدِ کرم آپ سناتا تُو ہے گناہگار کو نتر پے اپنے ہر سہر تسہرِ شام بلاتا تُو ہے ہر وقت کے ہر وقت کے فرعون کو تُو ہی ہے ڈبوتا ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تُو ہے تُوڑی سی آواز بڑھا دو وقت بڑا کم ہے آپ کی آواز تھوڑی سی بڑھے گی مجھے بات کہنے میں آسانی مسکرا کے کہہ دو سبحانہ ابھی رونے والی میں نے بات نہیں کی جب رونے والی بات کروں گا پہلے گزارش کر دوں گا اب تھوڑا سا ہم نے رونا بھی ہے فیلحال تو مسکرا کے کہو نا سبحانہ میرے بھائی مولانا صدیق زیاد صاحب بھی تشریف فرما ہے بڑی محبت سے سنیے گا ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تُو ہے تُو ہے تُو ہے ہر سخن کی ابتداء میں ہو ہر سخن کی انتہا میں ہو جب بھی ہو جہاں بھی ہو مولانا میری فکرِ رساں میں ہو حرم میں ہو منا میں ہو تحجد کی دعا میں ہو قاضی کی زبا مولا فقط تیری شنا میں ہو قاضی کی زبا مولا فقط تیری شنا میں ہو وحدت کے بھرے جام پلاتا تُو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تُو ہے ادنا ہے کوئی آلہ حبشی ہے یا کرشی ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تُو ہے تخیل سے آگے تیری شانِ غفاری لاحدِ کرم آپ سناتا تُو ہے ہر ایک گناہگار کو ندر پے اپنے ہر سہر تسرِ شام بلاتا تُو ہے تیرے نام کی برکت کے ہیں انگنت کرش میں ہر تختِ سلیمہ کو اڑاتا تُو ہے ہر تختِ سلیمہ کو اڑاتا تُو ہے اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تُو ہے سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تُو ہے اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تُو ہے سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تُو ہے یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمد ہے یقتہ یگانہ ہے تو احد سمد ہے مشکل سے ہو مشکل تو بجاتا تو دن ادا عقیدہ ہے او بولو باقی چپ روو میرے خیال میں سارا دن بول بول گئی یادو تھک گئے آپ یقتہ یگانہ ہے تو احد سمد ہے مشکل سے ہو مشکل تو بجاتا تو ہے برقصہ ازیر کے قرآن گوا ہے مردوں کو سرعام جلاتا تو ہے توجہ کہنے کو تو کہتے ہیں ربی اللول محبوب کو نازوں میں اٹھاتا تو ہے بولیں جو زمین پر کبھی عمر نبی کے بولیں جو زمین پر کبھی عمر نبی کے قرآن کے احکام بناتا بولیں جو زمین پر کبھی عمر نبی کے قرآن کے احکام بناتا تو ہے اور اس مشرے کے لیے میں بلکل داد کی بھیگ نہیں مانگوں گا جس کا دل دھڑکے وہ سننی صرف وہ بولے گا مشکل سے مشکل تو بچاتا تو ہے قرآن کے احکام بناتا تو ہے بہتان کوئی باندھے جو حرم نبی پر بہتان کوئی باندھے جو حرم نبی پر آئی شاہ تو متحر ہے بتاتا تو بہتان کوئی باندھے حرم نبی پر آئی شاہ تو متحر ہے بولو نا یار بولو نا آئی شاہ تو متحر ہے بتاتا تو ہے حسن اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا کو مقصود کائنات بنا کے بھیجے مقصود کائنات بنا کے بھیجے اور ہمارا عقیدہ ہے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا آسمان بنایا نہ ہوتا ہمارا عقیدہ ہے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا زمین بچھائی نہ ہوتی ہمارا عقیدہ ہے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا سورج کو تابانی نہ دی ہوتی ہمارا عقیدہ ہے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا چاند کو نور نہ دیا ہوتا ہمارا عقیدہ ہے معبوب کو بھیجنا نہ ہوتا ستاروں کو چمک نہ دی ہوتی ہمارا عقیدہ ہے معبوب کو بھیجنا نہ ہوتا دریاؤں کو روانی نہ دی ہوتی ساری کائنات کو سجایا مقصود کائنات ہمارے پیارے آقا کے لیے یوں سمجھو پیڑ اسے کھات دی جا رہی ہے کیوں پوچھنے والے پوچھتا ہے کیوں اس درخت کو کھات دے رہے ہو وہ کہتا ہے عام لگا رہا ہوں مالٹا لگا رہا ہوں اس پودے کو کیوں لگا رہا ہے وہ کہتا ہے گلاب لگا رہا ہوں پودے کو لگا رہا ہے مقصد کا نام درخت کو لگا رہا ہے مقصد کا نام اناج اس مقصد کا نام کھیتی کی گوڑی کر رہا ہے مقصد کا نام اللہ نے زمین بچھائی محمد کا نام لکھا آسمان بنایا محمد کا نام لکھا ستاروں کو بنایا محمد کا نام لکھا عرش مولا کو بنایا محمد کا نام لکھا آدم کو بھیجا ساتھ پیغام دے دیا جا کے کائنات والوں کو بتاؤ کہ میرے بھی سردار آ رہے ہیں نوح کو بھیجا ساتھ پیغام دے دیا کہ کائنات والوں کو بتاؤ میرے بھی امام آ رہے ہیں جب سارا پیڑ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آ گئے سارا پیڑ مکمل ہو گیا سارا پودا مکمل ہو گیا پھر پھول کھلایا فلک خوب صورت سجایا نہ ہندہ کسی شہدویت سایا نہ ہندہ نہ اے عرش کرسی نہ چندہ رے شب و روز دےئے نہ ہندے نہ دارے نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہوران دے کسے نہ آدم نہ ہوا نہ یاکوب یونس نہ یوسف زلیخہ نہ تختان دے تاجان دے سلطان ہندے نہ محلان دے والی نہ دربان ہندے نہ مل دی کسے نو قدے زندگانی ہوا اے نہ ہندی نہ ہندہ پانی نہ میلا دے ہندے نہ اے نا تخانی نہ عرشہ فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تھے کچھ بھی نہ ہندہ ظہوری کسے چیز دا اے تے سایا نہ ہندہ جراب نے محمد بنایا آقا کی آمد تھی ساری کائنات کو شجایا پردے اٹھے نگاہ سے ہر شہ نکھر گئی مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی رحمت اللہ تعالی ان کے فرزندے اور جمند مولانا زکی کیفی لکھتے ہیں آقا کی ولادت پردے اٹھے نگاہ سے ہر شہ نکھر گئی تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی تشتو جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے برگو شجر نحال ہوئے چھومنے لگے آپس میں ایک ایک کامو چھومنے لگے کرنوں کا رکس ہونے لگا برگو بار پر فردوس اکس ریز ہے ہر لال ازار پر تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آنبان سے بادل بادل فضائے دہر پہ رحمت کچھا گئے آئی صدا کے سیدے کونین آگئے بادل فضائے دہر پہ رحمت کچھا گئے آئی صدا کے سیدے کونین آگئے پھر ہوا کیا پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا بتھا تمام جلوہ گئے تور ہو گیا پائی جھلک جو ساکیے کوسر کے نور کی زمزم سے موج اٹھی شراب تہور کی بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے بزم جہاں میں آج ولادت بزم جہاں میں آج پیدائش بزم جہاں میں آج نیلاد بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے ہاں میں آج سلام ہاں میں آج یقین جانو ارادہ تو کچھ اور تھا لیکن اب دامنے وقت میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے مغرب بالکل قریب ہے اور مجھے حکم بھی ہوا کہ یہاں کیا سنانا ہے آپ نے تو میں اس حوالے سے چاہوں گا کہ کچھ باتیں آپ ادراد کے سامنے رکھنی ہے بارالعرض یہ کر رہا تھا اللہ نے محبوب کو بھیجا ربی الول میں محبوب کو بھیجا ربی الول میں ربی بہار آقا کی آمد سے بہاریں آئیں بہاریں آئیں لیکن میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں میں پیارے آقا کی آمد کے بعد ولادت کے بعد میلاد کے بعد پیدائش کے بعد مکہ والے مخالف کیوں ہوئے توجہ ہے سب کی مشرقین مکہ مخالف کیوں ہوئے آپ کے کیا ولادت نہیں مانتے تھے کیا ابو جہل میلاد نہیں مانتا تھا کیا ابو لہب ولادت کا انکاری تھا یہ تو مانتے تھے کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں یہ مانتے تھے آپ عبدالمطلب کے پوتے ہیں یہ مانتے تھے آپ آمینہ کے لخت جگر ہیں یہ مانتے تھے آپ نے حلیمہ کا دودھ بیا ہے یہ مانتے تھے یہ لوگ جانتے تھے کہ آپ پیدا ہوئے تو غسل کی حاجت نہیں تھی یہ جانتے تھے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں تو ختمے کی حاجت نہیں تھی یہ جانتے تھے آپ پیدا ہوئے ہیں تو خوشبویں آئیں ہیں جانتے تھے آپ پیدا ہوئے ہیں تو آمینہ کو دائیہ کی ضرورت پیش کیا منوانا چاہتے تھے آقا کیوں پتھر لگے آقا یہ منوانا چاہتے تھے مانوں میں بیدا ہوا ہوں آقا یہ منوانا صحابہ نے اس لیے تن مندھن قربان کیا منوانا چاہتے تھے مانوں ہمارے آقا بیدا ہوئے ہیں کیا عجیب منظر میں صرف ایک چلکی پیش کر رہا ہوں فاران کی چوٹی ہے پیارے آقا کھڑے ہیں ایک طرف سارا مکہ ہے ایک طرف آمنہ کا لال ہے بلکہ اگر جملہ سبھالو تو سبھال سکتے ہو ویسے بلکہ سبھالو ایک طرف تمام جمہور ہے ایک طرف اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے کھڑے ہیں فاران کی چوٹی ہے کھڑے ہیں آقا ایک سوال کیا عظمت مصطفیٰ پہ میں صرف دو جملے کہ کے بعد انشاءاللہ آگے لئے چلتا ہوں ایک سوال کیا پیارے آقا نے حل وجت تمونی شاد کنہ اکازبہ حل وجت تمونی مکہ والو اور بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں جب آقا بولے ہوں گے ستارے بھی چھک چھک کے دیکھ رہے ہوں گے آج آمنہ کلال کیا بولتا ہے چالیس سال خاموش رہا مخلص صاحب میں توجہ چاہتا ہوں میں شیر ہو سکتا ہے کچھ کم سنا ہوں توجہ ستارے بھی جھک جھک کے دیکھتے ہوں گے چالیس سال خاموش رہا آج دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے بلکہ میرا تخیل تو یہاں تک ہے کہ انبیاء کی ارواہ بھی ملاحظہ کر رہی ہوں گی آدم دیکھ رہے ہوں گے میں اپنے تخیل میں کہہ رہا ہوں حضرت عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہوں گے حضرت یوسف ستے میں کھڑے ہوں گے حضرت یاکوب خاموش ہوں گے کہ دیکھئے ہمیں دلیل نبوت کے لیے کیا پیش کرنا بڑا اور ہمارا سردار آج دلیل نبوت کے لیے کیا چیز پیش کرتا ہے یہ جملہ معمولی نہیں ہے آدم نے کہا ہوگا مجھے دلیل نبوت کے لیے علم کا سہارہ لینا بڑا یوسف نے کہا ہوگا مجھے دلیل نبوت کے لیے حسن کا سہارہ لینا بڑا موسیٰ نے کہا ہوگا مجھے دلیل نبوت کے لیے اپنے آسا کا اپنی حیبت کا سہارہ لینا بڑا دیکھئے آج ہمارا سردار کیا تلیل پیش کرتا ہے میرے آقا نے ایک سوال کیا مکہ والو میرا بچپن تم میں گدرا کوئی لگزش ہوئی ہو تو بتاؤ میں تم میں لڑکپن میں گھٹنوں کے بل چلا میرا لڑکپن تم میں گدرا بے ہیائی کی کوئی پرچھائی آئی ہو تو انگلی رکھو میرا شباب تم میں گدرا میں جوان تمہارے سامنے ہوا میری جوانی کہیں دیوانی ہوئی ہو تو انگلی رکھو ستارے گر سکتے ہیں کہیں میں گرا سورج ڈوب سکتا ہے گناہ کی کسی وادی میں میں ڈوبا اتبا بول اتیبا بول ابو لہب بول ابو جہل بول سارے کھڑے ہیں میرے آقا ایک سوال کر رہے ہیں حل وجد تمہونی شادکنہ اکازبہ سارے بولے جربنا کا مرارا مارائینا فی کا اللہ صدقہ صدقہ یہ نہیں کہا تو صدیق ہے صدقہ عربی جانتے تھے ان کی زبان عربی تھی یہ نہیں کہا تو صادق ہے صدقہ صدقہ میں پجابی جمانہ کراں تو ہنو سمجھان لیتے ہیں انہیں کر رہاں گا اوہ کہنے لگے سونیاں تنو صدیق کہہ دیئے مزا نہیں آنڈا صادق کہہ دیئے مزا نہیں آنڈا صدقہ صدقہ سونیاں جتے تو پیر رکھیں اوہ تو صدیق جمدین ہے صدقہ 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 توجہو ہے میری جانب صاحب کی یہ توجہو جب یہ مان لیا پھر آقا نے فرمایا قولو لا مقصد بلادت مقصد بلادت پہلے انہوں نے پتھر نہیں مارا چالیس سال تک پتھر نہیں مارا جب آقا نے مقصد بلادت کی بات کی پہلا پتھر اسی نے اٹھایا جس نے میلاد بنایا تھا پہلا پتھر ابو لہب نے اٹھایا اب پتھر آنے لگے گالی آنے لگی ڈنڈے آنے لگے کیوں اب ضرب لگی ان کے عقیدے پر ولادت سے ضرب نہیں لگی میلاد سے ضرب نہیں لگی اب ضرب لگی ان کے عقیدے پر اب ضرب لگی ان کی بدماشی پر اب ضرب لگی چوری پر اب ضرب لگی شرک پر اب ضرب لگی بدعات پر اب ضرب لگی رسومات پر اب ضرب لگی ان کے عقائد پر اب ضرب لگی ان کی بت پرستی پر کہنے لگے چھوٹا ہے شائر ہے مجنون ہے پاگل ہے میرے اللہ نے فرمایا محبوب تجھے جو کچھ بھی کہتے رہیں برداشت کرنا ہے آج میں نے توحید کی اہمیت بتانی ہے اپنے ذات سے محبت کی اہمیت بتانی ہے محبوب تجھے کہتے رہیں گے تو برداشت کرتا رہے گا اس لیے کہ کل تیرے ماننے والے تیرے بیروکار ابو بکر کے غلام عمر کے غلام عثمان کے غلام علی کے غلام معاویہ کے غلام انہیں جب مارا جائے گا ان پہ جب تصدد کیا جائے گا وہ تیری طرف دیکھیں گے انہیں سکونا جائے گا بارل عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے یوں بہاریں بھیجیں آقا کی ولادت ہوئی ربی اللہ اول میں رہبرو رہنما میرا مصطفیٰ تھوڑی سی محبت دے دیں تو میں بات آگے لیے چلوں تھوڑا سا مسکرہ کے کہہ دیں شوحان اللہ اللہ میں ایک اور سوال رکھ رہا ہوں آپ کی وساطت سے اللہ محبوب کو بھیجے گا کہاں محبوب کو اللہ فرماتے ہیں جس جگہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے مانگا وہیں بھیجوں گا جس جگہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے مانگا وہیں بھیجوں گا اور جب وہاں بھیج دوں گا پھر ارشوں پہ بیٹھ اس جگہ کو مخاطب کر کے کہوں گا مجھے مکہ کی قسم اللہ کیوں اٹھاتا ہے مکہ کی قسم وہاں بیت اللہ ہے فرمایا نہیں زمزم ہے فرمایا نہیں حضر اسود ہے فرمایا میں مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں جب میں ارشوں پہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں مجھے نظر آتا ہے گلیاں مکہ کی تلیاں میرے محمد لا اقسمو بہاز الولد اب اس کی تفصیل میں جاتا ہوں تو بات بہت زیادہ پھیل جائے گی بہرحال میں ارز یہ کرنے چلا تھا اللہ نے محبوب کو بھیجا اور پھر اس مشن کے لیے اللہ نے چن چن کر یار عطا کی بلند آواز سے صحابہ والا بولے گا میمان چپ رہے صحابہ والا بولے اللہ نے چن چن کر چن چن کر یار عطا کی چن چن کر اوہ دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا یہاں بھی پچھلے دن ادھید وال میں میں نے پڑھا اوہ دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا اگلے جملے پہ چپ رہو گے تو مجھ سے پڑھنا نہیں ہوگا اوہ دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابیدار صحابہ کا او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابیدار صحابہ کا میری جان صحابہ کے حق میں ارمان صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں میری جان صحابہ کے حق میں ارمان صحابہ کے حق میں جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں ہوئے جنگنی آزم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں یہ صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہیں توجہ ہے سب کی ہے توجہ اللہ نے ایک دعویٰ کیا الہ کم ملا ہم واحد مان آتا ہے میں معبود اللہ کیا دلیل ہے اللہ دلیل دیتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ وَالْفُ الْقِلَّةِ تَجْرِی فِي الْبَحَرِ زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھاؤں گا میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں محبت سے سنیے گا اللہ نے ایک دعویٰ کیا الہ کم ملا ہم میں اکیلہ معبود اللہ کیا دلیل بولو نا بولو نا میں سمجھاؤں گا ہواوں کو دیکھو میں سمجھاؤں گا پانی پہ اتنے بڑے بڑے جہاز دیکھو میں سمجھاؤں گا ہواوں کو دیکھو میں سمجھاؤں گا چرین پرین کو دیکھو میں سمجھاؤں گا دعویٰ الہ کم ملا ہم واحد دلیل اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ دعویٰ محمد الرسول اللہ دلیل واللزین ما دعویٰ دعویٰ الہ کم ملا ہم واحد دلیل اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آشمان دیکھو میں سمجھاؤں گا جہاز دیکھو میں سمجھاؤں گا پانی پہ کیسے تہر رہے ہیں میں نے لطیف لطیف پانی کتنا لطیف پانی اس پہ اتنے بڑے بڑے جہاز انہیں کھڑا کر دیا آسمان دیکھو بغیر ستون کے کھڑا کر دی میرے میں جملے اگلے جملے کے ساتھ ملا رہا ہوں توجہو آسمان دیکھو بغیر ستون کے کھڑا ہے میں سمجھاؤں گا زمین دیکھو بچھی ہوئی ہے اس کے اس کے اوپر جو مرضی کر دو تجھے کچھ نہیں کہتی حل چلا کے اس کا سینہ چیر تجھے کچھ نہیں کہے گی اس کے اوپر ٹھوکریں لگا تجھے کچھ نہیں کہے گی اس کے اوپر اپنے محل بنا اس کی وسط دیکھ میں سمجھاؤں گا دوسرا دعویہ محمد الرسول اللہ دلیل واللہ زین ما ابو بکر کو دیکھ اشدہو الالکفار عمر کو دیکھ رحمہو بینہم عثمان کو دیکھ تراہم رکان سجدہ علی کو توجہ آسمان دیکھے گا میں سمجھاؤں گا سورج دیکھے گا ایک نکتہ دینے چلا تھا سورج دیکھے گا میں سمجھاؤں گا چاند دیکھے گا جہاں جہاں میں نے کھڑا کر دیا نہ وہیں پر ہیں جو جو ڈیوٹی میں نے لگا دی وہیں پہ ہیں جو حکم دے دیا سورج کو وہیں پہ ہے جو حکم دے دیا چاند کو اگر سورج اپنی جگہ سے ہل گیا ہوتا میں سورج کو اپنی علوہیت کی دلیل نہ بناتا اگر چاند اپنی جگہ سے ہل گیا ہوتا میں چاند کو اپنی ربو بھی حقیت کی دلیل نہ بناتا اگر آسمان اپنی جگہ سے ہل گیا ہوتا بلکسر چکوال والوں قاضی کا جملہ ضائع جلا گیا بڑا دکھ ہوگا اگر سورج ہل گیا ہوتا چاند ہل گیا ہوتا ستارے ہل گئے ہوتے میں انہیں اپنے وجود کی دلیل نہ بناتا ابو ابو بکر اگر ہل گیا ہوتا عمر ہل گیا ہوتا اسمان ہل گیا ہوتا علی ہل گیا ہوتا ارے معاویہ اگر ہل گیا ہوتا میں ان ستاروں کو اپنے محبوب کی نبوت کی دلیل میں اختلافی بات کرنے نہیں چلا میں ترے ضمیر کے دروازے پہ دستک دینے چلا ہوں توجہو محبت خوبیاں ڈھونڈتی ہے محبت خوبیاں ڈھونڈتی ہے بغض کمزوریاں ڈھونڈتا ہے محبت ہو تو خامیوں کے ڈھیر سے خوبی تلاش کی جاتی ہے بغض ہو تو خوبیوں کے امبار سے کمزوری تلاش کی جاتی ہے جنہیں ہیں نا مجھ سے محبت وہ کہہ رہے ہوں گے ٹھیک کہہ رہا ہے میں انہیں اچھا لگ رہا ہوں میرا کوٹ انہیں اچھا لگ رہا ہے میرا یہاں آنا اور جنہیں ہیں نا عذاوت توجہو ہے وہ کہہ رہے ہوں گے دوسرے کو دیکھ تو صحیح کیوں ہل رہا ہے اس ہلنے کی کیا ضرورت ہے یہ ٹوپی کیوں پہنتا ہے یہ پگڑی کیوں نہیں پہنتا ہمیں صحابہ سے محبت ہے بلند آواز سے اصلی بولے ہمیں صحابہ اور اہلِ بیعت سے محبت ہے ہمیں ان کی تمام زندگی میں سوائے خوبی کے کچھ نظر نہیں آئی تیری مرضی ہے تو جو مرضی دیکھ توجہ ہے سب او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا ہر حال میں تجھے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا میری جان صحابہ کے حق میں ارمان صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں عابد بھی صحابہ کے حق میں ساجد بھی صحابہ کے حق میں عامل بھی صحابہ کے حق میں کامل بھی صحابہ کے حق میں فازل بھی صحابہ کے حق میں تورات صحابہ کے حق میں انجیل صحابہ کے حق میں قرآن لا ریب کی آیتوں کی تنزیل صحابہ کے تورات صحابہ کے حق میں انجیل صحابہ کے حق میں قرآن لا ریب کی آیتوں کی تنزیل صحابہ کے حق میں گلشن کی بہار صحابہ ہیں روشن مینال صحابہ ہیں مطلع انوار صحابہ ہیں محبوب غفار صحابہ ہیں سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں صرف اصلی بولنا میں اگلے دو جملے اگلے دو جملے میں پورے کر دوں اگر نہیں بولنا چاہتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں سمجھ آرہیے میری بات نہیں آرہیے سب کو آرہیے گلشن کی بہار صحابہ ہیں روشن مینار صحابہ ہیں مطلع انوار صحابہ ہیں محبوب غفار صحابہ ہیں سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں گفار کی دکتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں صادق اور امین صحابہ ہیں آسن میں حسین صحابہ ہیں وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ صادق اور امین صحابہ ہیں آسن میں حسین صحابہ ہیں وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں روزے کے مکین صحابہ ہیں صدیق عمر عثمان علی آپ سمیں بھائی ہے بعد ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا غیار نے خود تسلیم کیا اے عالم ایار صحابہ کا میں عدیم کروں گا محشر تک یوں ہی پر چار صحابہ کا لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہک چار صحابہ کا میرے خیلچ بس کر دیئے تھک گئے ہو رات نو بھی سوڑنا ہے سردی بھی بہت ہو گئی ہے ہلکی بھلکی آواز آن دیئے نا ورنہ اکثر دیئے ہاں گلشن کی بہار شہابہ ہیں روشن ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا اے عالم ایار صحابہ کا میں عدیم کروں گا محشر تک یوں ہی پر چار صحابہ کا لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہک چار صحابہ کا تجھے اتنی باد شہادتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا تجھے اتنی باد شہادتوں کے ابھی نہیں اعتبار کون صحابہ حضور سے لینے والے صحابہ امت کو دینے والے بولو نا بولو نا ججبن کے نہ سنو نا ججبن کے نہ سنو نا بہت سارے چیرے ایزیں ہیں میں اشارہ نہیں کردہ بڑے ہیں اللہ انہیں خوش رکھے کون صحابہ حضور سے لینے والے امت کو دینے والے حضور کے شاگرد صحابہ امت کے استاد صحابہ حضور کے مرید صحابہ امت کے پیر صحابہ حضور کے مقتدی صحابہ امت کے امام کون صحابہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے سامنے آپ کا چہرہ آپ کے سامنے میرا چہرہ صحابہ وہ جنہوں نے وزہا کا مکڑا دیکھا صحابہ وہ جن چہروں پہ علم نجال لہو ان کی نگاہیں پڑی ایک بس ابھی ٹپکہ ہے سنایا تھا توجہو صحابہ کون ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے تھوڑا انچہ سنتا ہوں میں جو ایمان کی حالت میں ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے یا مصطفیٰ اسے دیکھے اگر کوئی شخص نابینا ہے تو مصطفیٰ اسے دیکھیں یا وہ مصطفیٰ کو دیکھے ہو ایمان تو وہ کون ہوتا ہے سارے بولو ہم اور آپ صحابی کہ ہو سکتے ہیں نہیں نہ ہو سکتے اب ایک ایک عقیدہ تو آپ نے آج واضح کر دیا مجھ پر ایک عقیدہ تو آپ نے آپ واضح کر دیا مجھ پر میں یہ کتی طور پر نہیں سمجھتا کہ میں کوئی چیز سمجھانے آیا ہوں میں خود کوئی اس قابل نہیں سمجھتا لیکن توجہ سنیے گا آپ نے ایک بات تو آج مجھے سمجھا دی آپ کہہ رہے ہیں ہم صحابی نہیں ہم صحابی نہیں ایمان والے تو ہو جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے یا مصطفیٰ اسے دیکھے وہ کون ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آپ یہ اقرار کر رہے ہیں نہ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہ مصطفیٰ نے نہ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہ مصطفیٰ نے ہمیں دیکھا اس لیے کہ آقا حاضر ناظر ہوں تو تب دیکھے نہ حاضر حاضر اسے کہتے ہیں جو موجود ہو ناظر جو دیکھ رہا ہو آپ نے اقرار کر لیا نہ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہ مصطفیٰ نے ہمیں دیکھا توجہ صحابی وہ جو آقا کی مجلس میں آئے صحابی اسے کہتے ہیں جو نماز پڑھنے آئے امام حضور ملے صحابی وہ جو سبق لینے آئے استاد حضور ملے صحابی وہ جو سپاہ فوج کے لیے نکلے تو انہیں سپاہ سالار حضور ملے لوگوں آج میں ابتدا میں میں نے کہا کہ میں تیرے ضمیر کے دروازے پہ صرف دستک دے رہا ہوں اختلافی بات نہیں کر رہا مت کسی کے کہنے پہ اپنی آقبت اپنی آخرت خراب کر غلط بتایا تجھے بتانے والوں نے کہ صحابہ اہلِ بیت کے دشمن تھے اہلِ بیت صحابہ کے دشمن تھے خدارہ ممرِ رسول پہ کھڑا ہوں بابا جو کھڑا ہوں خدارہ ایسی بات نہیں ہے غلط بتایا تجھے بتانے والوں نے غلط لکھا لکھنے والوں نے غلط بڑھایا بڑھاڑے والوں نے غلط سنایا سنانے والوں نے قرآن کہہ رہا ہے رحم آؤ بینہم وہ آپس میں شیر و شکر تھے ہزاروں تاریخ کی کتب توجہ ہے میری جانب بالکل بھی الگ الگ نہیں تھے ابو بکر کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں علی کو سلا کے جا رہے ہیں کوئی حوالہ پیش کر کوئی کتاب پیش کر علی نے کہا ہو یا رسول اللہ ساتھ اسے کیوں لے کے جا رہے ہو توجہ ہے ساتھ ابو بکر کو کیوں لے کے جا رہے ہو بلکہ فرمایا علی مکہ والوں کی امانت تیرے حوالے مکہ والوں کی امانت تیرے حوالے یا رسول اللہ آپ بھی تو رب کی امانت ہیں فرمایا مکہ والوں کی امانت تیرے حوالے رب کی امانت صدیق کے حوالے توجہ ہے سہارے سبتی تو بچوے ابو بکر کو ساتھ لیا دروازے پہ دستک دی ادھر میرے آقا نے دستک دی ادھر ابو بکر نے دروازہ کھول دیا میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا ابو بکر آپ نے پوچھوئے نہیں مندقل باپ دروازے پر کون آیا ہے کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا ہجرت والی رات کوئی تلوار لے کے بھی تو آیا کوئی چھوری لے کے بھی تو آیا ہو سکتا تھا دشمن دشمنوں والی رات ہجرت والی رات آپ نے پوچھے نہیں مندقل باپ صدیق اکبر جواب دیتے ہیں اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے مجھے نہیں پتا چلے گا دروازے پہ کون آیا ہے باہر نکلے جی یا رسول اللہ فرمایا چلنا ہے صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کیوں چلنا ہے کس لیے چلنا ہے کدھر چلنا ہے میرے آقا نے فرمایا چلنا ہے صدیق نے کہا چلو میں اتنا وقت نہیں ہے کئی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں بات کرتے کرتے باتوں سے بات نکلتی جلی آتی ہیں چڑھ چڑھ رہے ہیں گارے سور کی چڑھائیاں دیکھا پون سے خون آ رہا ہے عرض کیا یا رسول اللہ سوار ہو جائیے یا رسول اللہ ادھر میرے آقا نے کہا یوں دیکھا صدیق کس پر یہاں سواری تو ہے کوئی نہیں ادھر آقا نے یوں دیکھا ادھر ابو بکر جھک گیا ابو بکر جھک گیا جھک گیا اللہ نے بھی کہا ابو بکر نیمہ ہو تنوں اچھا کرا نیمہ ہو آقا سوار ہوئے علماء بتاتے ہیں آقا کے کندوں پر مہرے نبوت ہے قاضی عرض کر رہا ہے صدیق کے کندوں پر وجود نبوت ہے روتا ہے ہائے صدیق خلافت لے گیا ہائے صدیق عبامت لے گیا میں نے کہا ادھر آ تیرے رونے میں اضافہ کروں وہ دیکھ ہجرت کی رات صدیق اپنے کندوں پر وجود نبوت لے گیا لیکن وہ تو پہلا خلیفہ بن گیا یہ عجیب سی بات ہے عجیب سی بات ہے میں یہاں آ گیا جسے اختلاف ہے نا جو میرا مخالف ہے اختلاف ہے وہ یہ تو کہے کازی کیوں آیا یہ نہیں کہہ سکتا نہیں آیا وہ یہ تو ایک روئے چلائے کیوں آیا کیوں آیا لیکن یہ نہیں کہہ سکتا جسے ابو بکر سے اختلاف ہے وہ یہ تو کہے پہلا خلیفہ کیوں بنا یہ نہیں کہہ سکتا نہیں بنا یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابو بکر خلیفہ من گیا بن گیا عمر نے مان لیا عثمان نے مان لیا علی نے حسن نے فاطمہ نے سکتا ہے سب نے مان لیا کہ ابو بکر خلیفہ بن گیا بات بہت دور چلی جائے گی لے کے جا رہے ہیں جا رہے ہیں میں ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب غار میں پہنچے ابو بکر نے اپنی گود کو یوں کھولا آقا کا چہرہ اقدس گود میں رکھا اور ابو بکر آہستہ آہستہ دیکھنے لگا ہائے ہائے ابو بکر ہولے ہولے دیکھنے لگا آہستہ 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 میں نے کہا ابو بکر آہستہ آہستہ کیا دیکھتے ہو بلکہ ارز کروں دیکھنے کیا لگا ابو بکر آہستہ آہستہ پڑھنے لگا مجھ سے پوچھ تو میں ارز کروں کبھی بززہا پڑھ رہا ہے کبھی واللیلی ازا سجا پڑھ رہا ہے کبھی مازاغ البسر پڑھ رہا ہے کبھی تاہا کی جبی پڑھ رہا ہے ابو بکر آہستہ آہستہ کیا پڑھتا ہے کیوں پڑھتا ہے ابو بکر جواب دیتے ہیں دیکھ تو سیل اللہ قرآن میں کہنی رہا وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْدِیْرَ لیکن سن آہلِ بیت اور صحابہ جدا آہلِ بیت اور صحابہ جدا نہیں ہیں میں ایک بڑی مشہور بات میں پہلے کر چکا آپ کے موبائلوں میں موجود ہوگی آپ کے سیڈیز کمپیوٹر میں موجود ہوگی کہ سرداد نداد دست دردستہ یزید حقہ کے بنائے لائل آست حسین اگر حسین صحابہ سے جدا ہوتا ابو بکر آتا تب بھی سامنے کھڑا ہوتا عمر آتا تب بھی سامنے آ جاتا عثمان آیا تب بھی سامنے آ جاتا معاویہ آیا تب بھی سامنے آ جاتا لیکن کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکتے ہو ابو بکر حسین کا بچپن تھا عمر آیا حسین کا لڑکپن تھا عثمان آیا حسین کی جوانی تھی علی کے بعد معاویہ آئے حسین کی عمر چالیس سال سے اوپر چلی گئی چالیس سال کے لگ بھک تھی لیکن معاویہ کے مقابلے میں بھی حسین نہیں آئے اس لیے کہ حسین انہیں حق سمجھتے تھے آج حسینیت یہ ہے کہ حسین نے جسے حق نہیں سمجھا نہ سمجھ جنہیں حق سمجھا انہیں حق سمجھ اور سنی حسین سے محبت رکھتے ہیں مطین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے دو آخری جملے ارز کر رہا ہوں وقت بہت مختصر ہے اس لیے میں کسی گفتگو کو بھی کسی بات کو بھی لمبا نہیں کر سکا زیادہ چھیڑ اسے نہیں سکا مطین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے میرا جملہ ضائع نہ کرنا خدارہ مطین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے تھڑک تھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے حسینی بولے حسینی اصلی مومن بولے مطین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے تھڑک تھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شانی اہلِ بیعت دیکھ سبی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہ گئے بہت بڑا حسین ہے ایک جملے میں سارے اشکال ختم کر رہا ہوں محبت سے سنیے گا ترجمہ کا تشریح کا وقت نہیں ہے عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہ گئے بہت بڑا حسین ہے علماء توجہ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے شاید پتہ نہیں سمجھے ہو یا نہیں سمجھے وہ وقت ہوتا میں سے کھولتا تو وہ جو ہے عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین یزید حسین یہ میں نے اس لیے کہا کہ کئی اشکال ختم ہوں گے میں بس ایک افتگو کو سمیٹ رہا ہوں ارادہ بہت کچھ تھا یزید تھا حسین ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ یزید کے حق میں ہے میں جو نئے آنے والے ہیں آئے ہوئے ہیں میں ایک اپنے ذہن سے ایک مثال آپ گذرات کے سامنے رکھ رہا ہوں توجہ سے سنیے گا یہاں ہم سب ہی مسلمان بیٹھے ہیں نہیں آپ کس سے کمہ سر ہلا دے مومن بیٹھے کہنے والے جو دلیل دیتے ہیں نا یزید کے حق میں حسین بڑی عجیب مفتگو چھڑ گئی یزید کے حق میں دلیل دیتے ہیں نا وہ دلیل یہ دیتے ہیں وہ آزان دیتے تھے وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے ان کے نام مسلمانوں والے تھے توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں ان نااکبت اندیشوں کا عقیدہ اہل حق کے سر نہ تھوپا کرو ان نااکبت اندیشوں بے وقوفوں کا عقیدہ سنیوں کے سر پہ نہ تھوپا کرو توجہ چاہتا ہوں یزید تھا حسین ہم سبھی یہاں مسلمان بیٹھیں مومن بیٹھیں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اللہ نہ خواستہ کوئی ایک اٹھے اس کا دماغ پھرے اور قرآن جلا دے باہر کوئی کہنے پوچھنے والا پوچھے گا وہ کون تھا خدا رہا میرے جملے سمجھئے گا تو آپ کہو گے نا وہ مسلمان تھا وہ مسلمان تھا وہ لوگوں سنو وہ مسلمان تھا اس نے جب یہ عمل کیا تو مسلم اس نے جب یہ عمل کیا تو مسلم نہیں رہا یہ عمل کیا تو مسلم نہیں رہا سلیں ابودر توجہ نہ دیں میری جانب اس نے جب یہ عمل کیا تو مسلم نہیں رہا نہیں رہا لوگو آقا فرماتے ہیں حسین و منی و آنا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میں اپنے ذوق میں کمانہ کرنے چلا ہوں جسے پسند آئے صرف وہ بولے آقا فرماتے ہیں حسین و منی و آنا من حسین حسین محمد ہے محمد حسین ہے حائے حائے حسین محمد ہے محمد حسین ہے اب جو حسین کے مقابلے میں آیا وہ تو آقا کے مقابلے میں آیا اور جو آقا کے مقابلے میں آجائے وہ مسلم وہ مسلم مدین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے اس لیے تو آخری جملہ کہہ رہا ہوں ملے گی جنت پیے گا کوسر اسی کو معاشر میں چین ہوگا ملے گی جنت پیے گا کوسر اسی کو معاشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے